موسیقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جی اس کے تعلق سے کچھ باتیں کل عرض کر بھی تھی اب آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ ہم ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہیں گے لیکن ذکر اللہ میں کیا کیا ایسے اذکار ہیں جن کو ہم اختیار کریں کیا اس پر عجب سواب ہے کس چیز میں زیادہ وقت گزاریں حضرت تھان بی رحمت اللہ علیہ کا کل ایک نہایت قیمت ملفوظ کسی نے بھیجا تھا تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو اور نماز بھی ہو اور ذکر اللہ بھی ہو صرف ایک ہی چیز میں اپنا وقت سارا نہ لگا لو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس کے لئے قرآن کی آیت بھی مل گئی اطلو ما اوحی ایلیکا من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر و لذکر اللہ اکبر تو تلاوت کی بھی بات آگئی جو قرآن وحی کیا گیا آپ کی طرف اس کی تلاوت کرو اور نماز کے قائم کرنے کی بھی بات آگئی اور اس کے بعد پھر اللہ کے ذکر کے تعلق سے بھی و لذکر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کے ذکر البتہ بہت بڑی چیز ہے بہرحال میرے عزیزوں میں تو اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ تلاوت کر رہے ہیں اور گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے تلاوت کر لی اب طبیعت میں ذرا تاب اور تھکاوٹ آئی تو دوسری تصویح لے کے بیٹھ جاؤ استغفار کر لو استغفار لے کے بیٹھ جاؤ اس کی فضیلت ہے بہت زیادہ اپنے گناہوں پر زندگی کے استحضار کر کے گناہوں کا اور اس پر ندامت اختیار کرتے ہوئے استغفار پڑھو اس طرح دل کی گہرائیوں سے کہ جب آپ استغفار پڑھ کے پارے ہوں تو اندر سے دل خود پکار رہا ہو کہ میرے سب گناہ معاف ہو چکے یعنی زبان سے استغفار کے کلمات بھی ہیں استغفار اللہ العظیم اللہ ذی لا الہ الا ہوا الحی قیم واتوب لئی میں نے ایک دن پڑھ کے مجھے یاد ہے بھی ماضی قریب ہی میں بتائی تھی ہے سوتے وقت میں کوئی اس کلمے کو پڑھ لے تو روایت میں ہے کہ سمندر کے جھاک کے برابر ایام دنیا کے برابر اور عالج کے جو ریت ہے اس کے برابر اور بنو قلب کی بقیوں کے برابر وغیرہ یعنی بہت بڑی تعداد میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیٹے وقت میں اگر کوئی ان کلمات کو دورا لے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سو مرتبہ کو پڑھ لے سو مرتبہ کو پڑھ لے اس کی مستقل فضیلت استغفر اللہ العظیم اللہ ذی لا الہ الا ہوا الحی القیم واتوب لئی سو مرتبہ پڑھ لے مستقل فضیلت تو بہرحال مجھے کہنا ہے زادات و تلاوت کے ساتھ شغل رکھو میرے بھائیو رمضان کا خاص تعلق ہے قرآن کریم سے اور برخصوص آخری عشرے کا اور فضیلت بھی بہرحال فضیلت تو قرآن پاک کی کیا ہی کہنے حدیث پاک میں جو قرآن پر اتنا متوجہ ہے پڑھ رہا ہے لگا ہوا ہے نفلوں میں اور ویسے بغیر نفلوں کے قرآن میں دیکھ کر اور حافظے سے چنتے ہوئے بیٹھے ہوئے لیکن بہرحال لگا ہوا ہے تلاوت میں اور اسے محقار فرصت ملی نہیں رولانا تحدیت میں اتنے پارے پڑھتا ہے سوچتا ہے کہ یہ پارا پورا کرلو یہ ذرا پورا کرلو دل اتنا رکھتا ہے لطف اتنا آتا ہے اب جب وہ فارغ ہوتا ہے تو دیکھا کہ سہری کا وقت ہے وقتی بہت تھوڑا رہ گیا تو تھوڑی بہت دعا مانگ لیلہ اپنی چھوڑی دعا مانگنے کا واقع نہیں ملہا ہے تو اللہ عز و جل تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مانگنے والے تو اپنے حساب سے مانگ رہے ہیں اور اللہ اپنی شایان شان اس کی ضرورتوں کو اور تمناوں کو اور چاہتوں کو اپنی شان شان اپنے علموں کے مطابق کبوری کریں گے سبحان اللہ افضل کہہ رہے ہیں افضل اس سے افضل دوں گا جو میں سائلین کو دے رہا ہوں سمجھ رہے ہو میرے بھائیوں دھیان سے توجہ سے استعزار سے تجوید کی رعایت کے ساتھ حضرت مجیس النشاء اردوی رحمت اللہ علیہ ایسی پیاری بات فرماتے تھے اور جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں استعزار نہیں رہتا دل دماغ در در چلا جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں قرآن جب پڑھو تو یہ خیال دل میں کرلو کہ مجھے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ پہو اے میرے بندے پہو میں دیکھنا چاہتا ہوں میں سن رہا ہوں اللہ تعالی سنتے ہیں جی ہاں قرآن پڑھو تصبر کرو گویا کہ دل کے اندر سے زنگ اور میل کچیل جس طرح سابون کپڑے پر لگائیں اور میل کچیل زاب ہوتا ہے اسی طرح سے قرآن کی پڑھنے سے قرآن پاک کے سننے سے قرآن کریم کی تلاوت سے قنب سے میل کچیل زنگ اسی طرح دور ہوتا ہے خوب تصبر کے ساتھ پڑھو گے جتنا استعزار کے ساتھ پڑھو گے اتنا مزا آئے گا تو دل میں خیال لے آؤ کہ اللہ احکم الحاکمین اللہ عز وجل مجھے حکم دیا پڑھ کے سناوں کیسے پڑھتے ہو اور یہ بھی یقین مکہو کی گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ کی نزار قرب ملتا ہے قرب تو اتنا ملتا ہے کہ ایک روایت میں ہے جو چیز امام حمد الرحمہ الرحمن الرحمن الرح نے جب اللہ تعالیٰ کو خان میں دیکھا تو پوچھا آپ کا قرب سب سے زیادہ کس چیز سے سمجھ کر پڑھیں بغیر سمجھیں فرمایا چاہے سمجھ کر چاہے بغیر سمجھیں دونوں طرح سے البتہ پیرے پیار یہ یہاں نہیں ہے کہ چاہے صحیح پر ہویا غلط نمد نغن نا اقفہ نا حروف کی صحیح ادائی گی ہے تو سیکھو کیوں نہیں سیکھ آپ تک سیکھو کوشش کرو لیکن بارہ حال فضل کلام اللہ على سائر الکلام فضل اللہ على خلق اللہ عز وجل کو جیسے اس کی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے میرے بھائیوں اس طرح حق سبحانہ وتعالی کے کلام کو سارے کلاموں کو فضیلت ہے یہ قرآن بہت عظیم الشان نعمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا وہ اس چطلبی چوٹی نصیحت فرمایا یا رسول اللہ اللہ کے رسول مجھے رضی اللہ فرمایا فرمایا علیکو بتقوی اللہ اللہ کے تقویق و مضبوطی سے فکر لو تمام معاملے کی جرح جرح فرمایا یا رسول اللہ اے میرے محبوب اللہ کے رسول مجھے کچھ اور تھوڑی سی مزید فرمایا فرمایا علیکو بتلاوت القرآن تلاوت القرآن کو لازم پکر لو نابانہو اتمنان سے پڑھو اچھی طرح پڑھو اندان سے پڑھو فا انہو نور لکا فی الارض و ذخل لکا فی السماء یہ تیرے لئے زمین میں نور ہے اور بہت بڑا نیکیوں سے بھرا ہوا زخیر آخرت میں ملے گا جب تم جاؤ گئے یہاں سے بہت عظیم الشون زخیرہ ملے گا اور دنیا میں نور ہے اس سے رہنمائی ملتی ہے جیسے روشنی سے اور جالے سے آدمی کو راستہ چلنے کے لئے رہنمائی ملتی ہے اسی طرح اس سے انہو واعظن و مہدن الالخیر و مرشد و ناصح و امین و مبعد عن الشر یہ ساری خوبیاں ہیں اس میں بڑی رہنمائی بڑے خزانے اس کے اندر ہیں ایک روایت میں آیا القرآن شافعن مشفعن تیارو میرے بھائیو جب یہاں سے جاؤ گے یہ قرآن کی جو تلاوتیں کی ہیں ساری ساتھ رہے گی آپ کے ہاں دنیا کے خزانوں میں جو دکانوں میں اور فیکٹریوں میں اور کارخانوں میں اور حفظوں میں جو زندگی کے وقت گئے بے شک اگر بے شک اگر وہ جائز حسط رسط حلال کے لئے تھے بقدر ضرورت رسط حلال کے لئے تو وہ تیک نیکی ہے لیکن پھر بھی یہ عرض کروں گا کہ عظیم الشان فضیلت والا وہ شخص ہے کہ جو ان عوقات کو حتی الامکان بچاتے ہوئے قرآن میں لگاتا ہے تو جب قرآن یہاں سے وہ جائے گا ساتھ ساتھ چلے گا القرآن شافعن مجفع وماحلن مصدق من جعلہو امامہو قادہو الالجنہ ومن جعلہو خلف ظہرہی ساقہو النام اللہ عز ودل کا کلام قرآن کریم ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی ہاں قبول کی جائے گی اس کی سفارش یہ ہاں اور یہ باقعدہ اس شخص کی طرف سے جو حامل قرآن ہے لڑے گا اور مجادلہ کرے گا اور اس کی مخشش کرائے گا ہاں فرمایا کہ جو اس کو آگے آگے رکھتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے یعنی تلاوت میں احکام کی طاعت میں اس کی عظمت و محبت میں تو قادہو الالجنہ یہ اسے جنت تک لے کے جائے گا آئے 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 بڑی ہی عظیم محمد پیارو کتنے دعات رفعات پڑھ کے قرآن حفظ کر کے بھول گئے ہیں ان القرآن یأتی یوم القیامہ شفیعا لی اصحابی یہ قرآن قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جو حامل قرآن ہے ان کے لئے زفارجی بنے گا من قرآن اپتغا و جللہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ چند لوگ جن میں سے رضی اللہ قرآن وہ شخص جس نے قرآن کو اللہ کی رزا کیلئے پڑھا ہو تو کیا ہے کیا عظم الشان فضیلت ہے کیا مانا ہے اردو میں گھبراہت نہیں ہوگی وہ جو مدان محشر کی گھبراہت ہے ختمناک بیانک اور حساب کتاب بھی نہیں ہوگا اور مشک کے ٹلوں پر بیٹھے ہوں گے جب ساری مخلوق حساب کتاب ہو جائیں گے سیدھ جنت میں بہت جائیں گے ما تقدم العباد الاللہ بمثن ما قمد منہ یعنی القرآن یہ سب حدیثیں سنا رہا ہوں میں نے شروع سال شروع مہینے میں کہا حالانکہ کلام کو سنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا فرمایا کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کا سب سے زیادہ قرب جس چیز سے عازل کیا وہ وہ ہے جو اس سے نکلی اور وہ کیا ہے اس سے نکلی یعنی القرآن یعنی قرآن کے ذریعے سب سے زیادہ تقدم ملا اس لئے میرے عزیزوں تینوں عبادتوں کے متعلق کچھ تھوڑا بتاتا ہوں بروایت میں آیا قرآن ہی جو تعلق سے ہے یہ صفات اشکرے گا اور کیا کہے گا یا ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی یا قول القرآن ہائے ہائے کیا بات ہے صاحب کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ تعالی میں قرآن کا سچا عشق اور شب و روز کی فراوز اس کے ساتھ لگا اور محبت محبت قلب میں ایسی عزمت محبت پیدا فرما دے کہ ہمیں جی ذرا اگر ناقا ہو تو ایسا ہو جائے جیسے کوئی کھانے پینے کی چیز رہ گئے اس سے بھی قیمتی یہ قرآن قیامت کے دن کہے گا میرے اللہ میں نے اس شخص کو راتوں میں مزے کے ساتھ لوگ سوتے تھے یہ کھڑے ہو کہ قرآن پڑتا تھا آئے ہائے کیا خوش نصیب ہے اور کیا مبارک کھڑیا اور ساعات اور لمحات ہے اور کیسا انجوئیمنٹ ہے اور کیسی بہارے ہیں اور کیسی سپان پہ چاشفی اور حلاوت اور مٹھاس ہے اور لذت ہے اس شخص کے لیے جو مسلح پہ کھڑے ہوکے قرآن کو پڑھ رہا ہے ہمارے اقابر اصلاف اے کتنی لمبی لمبی تلاوت امام عظم ابو حنیفہ درخت اور ستون کی طرح انتقال کے بعد کسی نے پوچھا وہ ستون وہ کیا ہوا جو یہاں وہ لگا ہوا تھا درخت یا ستون خالی اور اس طرح سے کسی نے وہ خود وہ تھے امام صاحب تھے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے پوری پوری راج مرح قاظم نانوت بھی کسی نے سوچا یہ روزانہ سب مقتدی چلے جاتے ہیں مسجد میں رہ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں حضرت دیکھو تو تو چھوٹ کے صفوں میں لپٹ کے بیٹھ گیا جب سب چلے گئے تھوڑے دیر کا وقت ہوا تو کھڑے ہو گئے نیت باغ لی اندرہ سترہ اٹھارہ پارے پڑے تو یہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ چھوڑ گیا اس میں لیکن حضرت پڑھتے رہے مناتہم نوم باللیل فشکتنی اے اللہ میری سفار اس کو آپ قول فرمائیے میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا تھا موقع ہے میرے بھائیو آپ آپ جی عشرہ خیرہ رمضان میں ہیں کوئی ارتکاب میں ہیں اور کوئی اپنے بہت سے کاموں سے فالق ہو کر اس اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نہائیت پر بہار موسم میں ہم ہیں ہوایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے نہ سب جائیں گے ہم حضور فرما رہے ہیں سب سے اعلیٰ چیز لے کے جانا چاہتے ہیں اللہ کے پاس وہ کیا ہے قرآن نہیں لو ٹوکے تم اللہ کے پاس ایسی چیز سے جو سب سے افضل ہو بنید بدوس کے جو قرآن ہے قرآن سے افضل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لے کر کہ تم اللہ تعالیٰ کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جاؤ اس لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل چیز قرآن کریم ہے اس کے ساتھ شکل رکھو میرے عزیز و میرے بھائی اور کتنی فضیلت کتنی فضیلت بس سب سے بڑی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والا تعلق رکھنے والا ایسا آدمی ہے کہ مجھے کبھی جنات سے بے وفا نہیں ہوگا بے وفا ہی نہیں کرے گا جو میرے ساتھ ساتھ قبر میں چلے گا جو میرے ساتھ ساتھ میدان ہر جگہ زاد بعد روایتوں میں ہیں روایت کی سنت کس درجے کی ہے بہرہات زیادہ استحدار نہیں ہے لیکن روایتوں میں میں نے بعد میں پڑھا ہے انتقال کے بعد جیسے ہی غصر دے دیا جاتا ہے قرآن ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے سینے پر اور اسے تسلی دیتا ہے کہ غمرانہ نہیں میں ساتھ چلا ہوں جب وہ جاتا ہے قبر میں ملائکہ سوال کے لئے آتے چاروں طرف سے روک لیتا ہے وہ کہتا ہے چلو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے سوال کے لئے بھیجا ہے قرآن کہتا ہے میں نہیں میں نہیں سوال کرو گے اس سے یہ میرا ساتھ جو سلوک رکھا ہے دنیا بھر میں چلو بارگاہ خداوندی میں چلے وہاں بات ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ میں آپ سے نکلا ہوں میری سفارش کے حق میں قبول کریں اور اس کو اس سے نجات عطا کر دیں چنانچہ اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے بہت عظیم الشان نعمت ہے لیکن پھر سے کہتا ہوں توجہ سے پڑھو استعظار سے پڑھو اور پڑھنا سیکھو صحیح طرح سے پڑھو ہاں بہرحال میں نے کہا یہ تین عمال ہے تینوں پر کچھ بتا لیں تو اس لیے زیادہ تر کوشش یہ کرو کہ چوبیس گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ وقت نکالو منزل پڑھ لو دس پارے پڑھ لو تین پارے پڑھ لو جس سے کم پڑھا جاتا کم اس کمیں ایک پارے پڑھ لے ہاں جی اور جب پڑھتے پڑھتے جی اب یہ محسوس ہونے لگے کہ بھائی اب طبیعت چاہ رہی ہے کچھ تھوڑا نشات ہو اور کچھ مطلب آرام ہو کچھ جرہ تھکاوت دور ہو جائے تو میں نے بتایا کہ ذوق بدلنے کے لئے تو تھوڑا چلو پھلو اور پھر اس کے بعد جرہ تسبیحات دوسری پڑھ لو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر کے تعلق سے کیا فرمایا جب ایک صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کوئی مختصر جامعہ نصیحت تو اللہ کے رسول آپ کر دیجئے تو انشات فرمایا یہ مختصر جامعہ نصیحت ہے تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے اور افضل الزکر لا الہ الا اللہ افضل الزکر کون ہے لا الہ الا اللہ تو یہ بھی پتا چل گیا کون سے ذکر سے زبان تر رہنی چاہیے لا الہ الا اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے آپ ادرائیت کو معلوم ہوگا وہ روایت جس میں ہو سکتا ہے سنی ہو اے نہ سنی ہو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ اپنی یاد کے لئے آتا کیجئے کونسا جی جو خاص اسپیشل کلمہ ہو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو لا الہ الا اللہ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا الہ العالمین یہ کلمہ تو ایسا ہے کہ جس کو سب ہی پڑھتے ہیں میں تو کوئی خاص اسپیشل چیز چاہتا ہوں میرے عزیزو تو حضرت جل و علیہ اللہ عز و جل نے انشاءت فرمایا موسیٰ یہ کلمہ ایسا ہے کہ ساری یہ زمین اور آسمان سب کو تم اس کے برابر میں کرتو لگے اور یہ کلمہ ایک ترازوں میں ہوگا تو یہ جو کلمہ ہے یہ جھک جائے گا اور اس کا وزن بڑھ جائے گا اس کا وزن بڑھ جائے گا یہ کلمہ جس ترازوں میں ہے اور وہ سارا ساری زمین اور آسمان اس کے سامنے ہلکی پر جائیں گا یہ ہے کلمہ کی فضیلت میرے عزیزو اور میرے دوستو تمہارا حال اس لئے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اَنَمَعَعَبْدِي اِلَا هُوَا دَكَرَنِي وَتَعَرَّقَدْ بِجَبَتَا حدیثِ قُلسی میں اللہ عزیٰ و دیل فرماتے ہیں میں برے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہوت اس کے ہوت میری یاد میرے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں ذکر لسانی دل دل کا بھی ذکر ہے ایک دن ذکر کرو بتاؤں گا انشاءاللہ ذکر کی اقسام ہے یہ گریبایت میں ہے کہ حضرت معال بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اِنَّ آخرَ کَلَامٍ فَارَقْتُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَا اَن قُلْتُ اَيُّ الْاَعْمَالِ عَبُّ الْلَّهِ سب سے خیبات میں نے حضور سے پوچھی کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل مجھے بتائی یہ فرمایا اَن تَبُوتَ وَلِسَلُكَ رَطُبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ اِسْحَال میں تمہیں موت آئے اِسْحَال میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلماتے میں اراد کی رات میں وہ ایک ایسے شخص کے فاس سے گزرا جو نور عرش کے نور میں غائب و ٹھکا ہوا تھا میں نے کہا شاید کوئی فرشتہ ہے شاید کوئی نبی ہے بعد میں بتایا گیا خلاصہ پیش کرتا ہوں اَذَا رَجُلٌ كَانَ فِي الدُّنْيَا نِسَانُهُ رَطُبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ مِّلْمَسَاجِدِ وَلَمْ يَسْتَسِبَّ لِوَالِدَيْهِ یہ ایسا آدمی ہے جس کی زبان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اپنے والدین کو نہ اس نے کبھی برا بھلا کہا نہ اس کا ذریعہ بنا نہ اس نے کبھی گانی بھی نہ برا بھلا کہا جی اور نہ اسی صورت بنی کہ یہ سبب بنے اور ذریعہ بنے بارحال والدین سے اچھا سلوک اور دل کا مسجد سے لگا رہنا اور اللہ کی یاد سے اللہ کی یاد سے زبان کا تر رہنا اس لیے بہت فضیلت ہے اب ذکر کون سا کرے تو میرے عزیز انشاءاللہ اس کی تفصیل میں کل کو بتاؤں گا لیکن افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور یہی ذکر اکابر مشایق زیادہ تر اپنے مریدین متعلقین کو بتاتے اور کراتے رہے اور ہم نے اکابر علیہ اللہ کو دیکھا ان کی زبان زیادہ تر لا الہ الا اللہ سے ہی تر رہتی تھی انہ لکل شیئن سقالہ و انہ سقالت القلوب ذکر اللہ و ما من شیئن انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ ہر چیز کو ایک چمکانے والی چیز ہوتی ہے صاف کر کے چمکتاہ دینے والی اور بلا شبہ دلوں کو چمکانے والی اللہ کا ذکر ہے اور کیا فرمایا کوئی چیز اللہ کے ادار سے زیادہ بچانے والی نہیں ہے بلیز بل ذکر اللہ دور کرو میرے بھائیوں اس لیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آہستہ آہستہ زبان تر رہنی چاہیے ہمارے حضرت مسئول مدرہ مدلہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھی بلنے کی طرح سے کیوں اس زبان کو تم نے بٹھا رکھا ہے ارے کام بھی کر رہے ہو دکان پر کھڑے ہو اور چل رہے ہو اور کچھ اور کسی اس میں مشغول ہو زبان کو تو ذکر اللہ میں تر رکھ سکتے ہو سب سے عالی سب سے افضل اور سب سے اوچھے درجے کا ذکر لا الہ الا اللہ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا بخاری کے خدم میں جو لوگ جاتے ہیں کہ ایک لا الہ الا اللہ جو پلے میں آئے گی اور اس کے ننان میں بڑے بڑے دفتر کے دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے لیکن ایسے اخلاص کے ساتھ اس نے لا الہ الا اللہ کہی دی کہ وہ جھک جائے گا اور وہ سارے کم پر جائیں گے اس لیے اس کو چلتے پھرتے کرو بھائی معمول بناؤ اور اسی طرح استغفار ہے درود شریف ہے لا الہ الا اللہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ تھوڑا تھوڑا کر انشاءاللہ ان کے متعلق بتاؤں گا اور نماز کے متعلق جو نمازوں میں بھی کس طرح ہم خاص احتمام کرے کیا فضائل ہے کیا ملے گا ہمیں اثر سے پہلے کی سنتوں میں اوابین میں کیا ملے گا چار شسراف میں کیا ملے گا اور خاص طور پر تحجد میں کیا ملے گا انشاءاللہ ان دو باتوں کے بارے میں کل کو کچھ آیات اور حدیث سناؤں گا وصل اللہ عنہ نبی کریم وعلیٰ علیہ واصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین